پاکستان کے معروف اور ابرتیوئے اداکارہ درپرشان سریم کے مطلق درپرشان سریم نے ایک حران کن انکشاف کیا ہے شعب سینڈرسٹری کے معروف اداکارہ درپرشان سریم نے خود سے مطلق حران کن انکشاف کر دیا ایر بھائی ڈیجیٹل کے ڈراما سیل کیسی تیری خودگزی سے شورت کی بلندی کو چھونے والی اداکارہ درپرشان سریم نے ہاری انٹریو میں نجی زندگی سے مطلق ادارہ کیا درپرشان سریم نے مطلق کہ میں اداکارہ بننا چاہتی تھی لیکن والدین کہتے تھے کہ پہلے پڑھائی مکمل کر لو بات میں کچھ اور کر لینا انہوں نے کہا کہ ایریول کے فرم بات والدہ نے کہا کہ ڈگری حاصل کرنی ہے لیکن میں چاہتی تھی کہ سب کو چھوڑ کر اداکارہ بن جاؤ اداکارہ نے بتایا کہ والدین کو خوش کرنے کے لیے قانون کی ڈگری لی لیکن پھر مجھے لا پڑھنے میں مزہ بہت آیا انہوں نے کہا کہ ایریول بی ڈگری حاصل کی ہے اس کے بعد اداکاری کرنا تھی انٹرنشپ کے پرکٹس بھی سال کے وقت کے دوران کرتی تھی اس کے بعد کچھ نہیں کیا انہوں نے کہا کہ میرا تعلق لاہور سے ہے اداکارنگ کرنے کے لیے گراکچی آئی اور اڈیشن دینا شروع کیا اور سلیکٹ ہو گئی یہ نہیں چانتی تھی کہ مختصر کردار کرنا ہے یا مرکزی کردار نبانا ہے بس اداکارہ بننے کا جنون تھا اداکارہ نے بتایا کہ پہلا ڈراما ہانی آمیر کے ساتھ کیا جس میں ڈارک میک اپ کیا گیا تھا جب اس کی قسط دیکھی تو خود سے کہا کہ یہ میں نے کیا کر لیا اب مجھے کام نہیں ملنے والا لیکن بعد میں اڈیشن دیئے گئے تو کیا کہا گیا کہ آپ نے رنگ کرا کرنے کے لیے ٹیکے لوگائے ہیں میں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے درفیشان سریم نے بتایا کہ اس کے بعد ڈراما سریل بڑاس اور پردیس میں اداکاری کے چوہر دکھائے جسے مدہوں کی جانب سے خوبص رہا گیا ان نے بتایا کہ میرے ڈرامو کے سکرپٹ والدہ پڑھتی ہیں کیسی تیری خودگرزی کا سکرپٹ والدہ تک نہیں پہنچا تھا والدہ کو پڑھنے کا شوک ہے تو وہ پڑھ کر مجھے سمجھا دیتی ہیں واضح رہی کے درفیشان سریم نے حالی میں ایر وائی ڈیجٹل کے ڈراما سریل جیسے آپ کے مرضی میں علیزے کا قردات نبایا تھا جس میں ان کے ہمراہ مکال صرفکار مرکزی قردار میں شامل تھے مرکزی قردار میں شامل تھے